اشتركوا في القناة اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبیك وحب عمل يقربنا حبك الهي آمين اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے اس کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ اب علوم القرآن کی اگلے نشست کا آغاز کریں گے اس سے پہلے ہم جو ہماری گزشتہ کلاس تھی نشست تھی اس کا تھوڑا سا ریکیپ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے موضوعات ہیں جو علوم القرآن میں آپ کو پڑھائے جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہاتھ میں موجود نہیں ہے تو اس میں کون کون سے موضوعات یا کن چیزوں پر بحث کی جاتی ہے علوم القرآن میں تو وہ ہم نے آپ کو بتایا تھے جس کے ہم نے آپ کو تفصیل بھی بتایا تھا اور آخر میں ہم نے آپ کو گانکلوٹ کر کے بتایا تھا جس میں سب سے پہلے چیز وحی کی کیفیت نوزل قرآن کی ابتداء اور تکمیل جمع قرآن تاریخ تدوین قرآن شان نزول مکی اور مدنی صورتوں کی پہجان ناسخ اور منسوخ علم القرآات محکم متشابع آیات احجاز القرآن علم تفسیر اور اصول تفسیر یہ تمام علوم یہ تمام مضامین اس علوم القرآن کے ٹوپک میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے قرآن پاک کا تعریف پڑھا تھا ہم بچپن سے قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب ہم ایک علمی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو خوبصورت الفاظ میں قرآن کا کیا تعریف ہے بحیثیت مسلمان بحیثیت علم حاصل کرنے والے ایک طالب علم کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے صحیح تعریف کیا ہے اس کا تعریف کیا ہے جس میں ہم نے نام پڑھے تھے قرآن پاک کے کچھ جو کہ قرآن کے ذاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآن پاک کی صفات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی نہیں تھی لیکن آپ چونکہ تفسیر پڑھ چکے ہیں اور کچھ اب تک تفسیر کے سٹوڈنٹس ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی معلومات میں قرآن پاک کی صفات آتی رہیں گی جس میں ہم نے سب سے پہلے نام القرآن جو کہ سب سے زیادہ مشہور نام تھا اور اس کے بعد الفرقون پھر الذکر الكتاب اور التنزیل یہ پانچ نام ہم نے قرآن پاک کے پڑھے تھے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پسند فرمایا ہے اس کے علاوہ ہم نے پھر قرآن پاک کی وجہ تسمیہ کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا جس میں ہم نے قرآن پاک کے لغوی معنی دیکھے تھے لغوی معنی کیا تھے جمع کرنا اور بار بار پڑھنا کسرت سے پڑھنا اور قرآن پھر کیسی کتاب بن گئی ہے جس کو کسرت سے پڑھا جاتا ہے یہ شرف دنیا کی کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہوا خواہ کائنات روزے اول سے آخر تک قائم رہے صرف یہ سعادت القرآن مجید کو ہی حاصل ہے اس کے علاوہ ہم نے قرآن کی استلاحی تعریف اسلامیک ٹرمانالوجی میں قرآن کے کیا معنی ہے وہ دیکھے تھے جس میں ہم نے آپ کو عربی میں بھی اس کی تعریف بیان کی تھی اور اس کو اردو میں بھی بیان کیا تھا اور اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کیا تھا یہ تعریف کیا تھی ہے القرآن هو کلام اللہ تعالی المعجز قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جو آجز کرنے والا ہے المنزل وعلی الرسولی بیواسط وطی جب رئیل علیہ السلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رئیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا المکتوبو فی المصاحفی جو مساحف میں یعنی صحیفوں کی صورت میں درج اور محفوظ ہے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کتنے کتنے مصف ہمارے گھروں میں ہیں ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں مساجد میں مدارس میں ہمارے پاس ایک کثیر تعداد ہے مصف کی شاید پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں جتنی تعداد میں قرآن پاک کے مساحف موجود ہیں المتعبدو بتلاوتی جس کی تلاوت کرنا عبادت اور باعث عجر ہے دنیا میں کسی بھی کتاب کو پڑھنا عجر کا باعث نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر نقل ہوا ہے یہ ہمارا پچھلی نشست کا خلاصہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا لیکن اس کی دورائے کے ساتھ اس کی کنیکشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلہ حصہ شروع کریں گے پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھنا آئی ہو کچھ پوچھنا چاہیں گے ورنہ پھر ہم اگلا ٹاپک شروع کریں چلے پھر سب سے پہلے ہم قرآن کا موضوع پڑھیں گے ابھی تو ہم نے کیا دیکھے تھے علوم القرآن میں کون سے انوانات پڑھائے جاتے ہیں کون سے انوانات شامل ہیں جس میں سے ہم اگر سب نہیں پڑھ سکیں گے تو بہت سارے آپ کو ضرور پڑھا دیں گے لیکن اگر ہم قرآن کے موضوع پر بات کریں قرآن کے انوان پر بات کرنا چاہیں تو میں چاہوں گے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ضرور بتائیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اگر کوئی نون مسلم پوچھتا ہے کوئی بچہ پوچھتا ہے یا کوئی ایسا شخص پوچھتا ہے جو قرآن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے اس کا سبجک کیا ہے میٹر کیا ہے جی انسان انسان کی ہدایت توحید رسالت آخرت یہ سارے جواب درست ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم مبارک کرے مختلف جوابات جتنے بھی ہیں وہ سب الحمدللہ درست ہیں لیکن اگر ایک جملے میں اس کا خلاصہ کریں کہ موضوع قرآن کیا ہے قرآن کا دراصل سبجک کیا ہے انسان و جنات کی دنیاوی ہدایت انسان اور جنات کی دنیاوی ہدایت اور اخری فلاح اور نجات انسان و جنات کی دنیاوی ہدایت اور اخری فلاح اور نجات یہ ایک جملے میں ہم قرآن کا موضوع اس کا سبجک اس کا جو میٹر ہے جس کے گٹ پورا قرآن انسان کی ہر آیت گھومتی ہے وہ یہ مرکزی مضمون ہے چونکہ انسان اور جنہ دو مکلف مخلوقات ہیں لیکن ہم یہاں پر چونکہ انسان موجود ہیں تو ہم صرف انسان کو ہی فیلحال زیرے بحث لائیں گے یہ انسان جو کہ موضوع ہے قرآن پاک کا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شہکار نمونہ ہے اشرف المخلوقات کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے ایک انسان کیا ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی بڑی تعداد نے اپنا روح موڑ لیا ہے جس کو سائنٹیفک لینگویج میں ایک سوشل اینیمل کا نام بھی آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو جانور تصور کرتا ہے تو پھر جس طرح جانور کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں اس طرح ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جو انسان کو انسانیت سے گرا کر ایک جانور کی حیثیت پر لے آتے ہیں تو ان کا درجہ جب وہ خود ہی گرا دیتے ہیں تو وہ احکام کے اللہ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پابند نہیں رہ پاتے وہ اپنی مرضی سے کھانا پینا اپنی مرضی سے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں جیسے ایک جانور کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے حرام و حلال کی تمیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا جسم دھاپ کر رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن آج کا انسان اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ بے لباس ہو جائے اس وجہ سے آج انسان خود کو قرآن سے اسی لئے دور کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے موضوع پر ہی تو قرآن پاک ہے قرآن پاک نازل ہی انسان و جننات کے لے کیا گیا ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھ کر اپنی دنیاوی فلا اور ہدایت پائیں اور اخروی نجات پائیں اس وجہ سے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اگر اسی فطرت پر ہم رہتے ہیں تو قرآن انسان کے لئے دنیاوی ہدایت اور اخروی فلا اور نجات کا ذریعہ بن سکے گا ورنہ نہیں قرآن مجید کی اگر موضوعات پر بات کی جائے تو بہت سے اہل علمیں بہت سے مختلف انداز میں اہادہ کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہم نے ابھی ایک جملے میں خلاصہ کیا تو یہ بات تو آگئی لیکن انسان کو ہدایت ملے گی کیسے اس کے لئے کیا اللہ تعالیٰ نے کریکٹریسٹکس بتائی ہیں قرآن پاک میں وہ سب ایک اہادہ کرنے کی اہل علمیں کوشش کی ہے جس میں سے ہم چند کو دیکھیں گے اور پانچ بڑے بڑے مزامین پانچ بڑے بڑے انوانات ہیں جس پر مشتمل آپ کے پاس ایک مجموعہ آئے گا جس کے ذریعے آپ قرآن پاک کے موضوعات کو سمجھ سکتے ہیں پہلا مضمون علم الاحکام پہلا مضمون علم الاحکام دوسرا علم المجادلہ یا علم المناظرہ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی ذکر کریں گے پہلا ہمارے پاس جو مضمون یا انوان ہے وہ ہے علم الاحکام دوسرا ہے علم المجادلہ یا علم المناظرہ تیسرا ہے تذکیر بی آلائلہ تذکیر بی آلائلہ سورت رحمان میں پڑھتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلائِ تو وہی والا آلائ ہے تذکیر تذکیر کسے کہتے ہیں یاد دہانے کو بی آلائلہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی چوتھا ہے تذکیر بی آیام اللہ تذکیر بی آیام اللہ اللہ کے دنوں کے ذریعے تذکیر کرنا یاد دہانے کرنا یا آیام اللہ کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے پانچوہ ہے تذکیر بی الموتی تذکیر بی الموتی وما بعد الموت یعنی موت اور جو موت کے بعد ہے ان تمام مراحل کا ذکر ان تمام باتوں کی یاد دہانی تذکیر بی الموتی آپ کو ایک طلب ہوگی کہ اس لفظ کی معنی کیا ہے اور پھر یہ جب آپ اپنے روز مرہ علم گفتگوں میں جب اس کو شامل کریں گے اور علمی کتب سے آپ کا شگف بڑھے گا آپ کا تعلق بڑھے گا تو جب آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کا وقت ان الفاظ کو سرچ کرنے میں سرف نہیں ہوگا یعنی زائع نہیں ہوگا آپ سورالی فوراں سے اس کتاب کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تو یہ پانچ ہمارے پاس مضامین قرآن آگئے جس کو بہت سارے اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کر کے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے علم العاقام جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جس میں آکام بیان کیے گئے ہیں یہ تقریباً قرآن پاک کی پانچ سو سے سات سو آیات تک ہیں قرآن پاک میں پانچ سو سے سات سو آیات ایسی ہیں جس میں قرآن پاک کے آکام نازل ہوئے ہیں یہ آکام کون سے ہیں حرام و حلال کے آکام عبادت کے آکام جس میں نماز روزہ زکاة حج اس کے بارے میں جتنی بھی مختصرن آکام ہیں وہ بیان کی گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ معاشرتی آکام ہیں جس میں نکاح طلاق زوجین کے حقوق والدین اولاد کے حقوق و فرائز یتیموں کی پرورش غلاموں رشتداروں ہمسائیوں کے سلوک اگر آپ اس کو کنکلوٹ کرنا چاہیں تو آپ معاشرتی آکام بھی کہہ سکتے ہیں تو جتنے عبادات کے آکام ہیں حرام و حلال کے آکام ہیں معاشرتی آکام ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں ایک کیٹیگری کر دی جاتی ہے علم الاحکام کی جس میں یہ سب شامل کر دی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں مزید آکام کون سے شامل ہیں معاملات کے کاروبار کے تجارت کے خرید و فروخت تبادلہ اسی طرح ناپ طول کے یہ جتنے بھی ایگرمنٹس ہوتے ہیں دستاویزات اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی شہادتیں آپ نے شہادتوں کا بیان بھی قرآن پاک میں پڑا ہے تو وہ سب کس میں آتے ہیں علم الاحکام میں آتے ہیں اس کے علاوہ سب کا خیرات زکاة کیسے خرچ کرنی ہے کس پر خرچ کرنی ہے اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ یہ سب کیا ہیں معاملات ہیں اور معاشی آکام ہیں اس کے علاوہ سیاسی آکام جس میں عدل انصاف تازیرات قصاص چوری یعنی سیاسی آکام اگر آپ اس کو سب کو نام نہ بھی لکھنا چاہیں کہ میں اس کی جب ڈی جیل میں جاری تو آپ صرف ہیڈنگز بھی ڈال دیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آگئے عبادات کی آکام آگئے پھر معاشرتی آکام آگئے پھر معاملات آگئے پھر معاشی آکام آگئے پھر سیاسی آکام آگئے پھر اس کو جتنا کھولتے جائیں آپ کھول سکتے ہیں تو ہم ذکر کر رہے تھے سیاسی آکام جس میں عدل انصاف تازیرات حد قصاص چوری زنا ان سب کی حدود اور سزائیں یہ سب سیاست سے جو کے تعلق رکھتی ہیں تو اس کو سیاسی آکام میں ڈالا گیا اس کے علاوہ آداب معیشت کے حرام و حلال اشیاء اسی طرح آداب معاشرت جس میں پردہ اسیزان اسی طرح جہاد کے آکام تبلیغ کے آکام یہ سب کیا ہے حکم کا درجہ جو رکھتے ہیں نا وہ علم الاحکام میں آ جاتے ہیں اس کو اس کٹیگری میں ڈالا جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی پانچ کٹیگریز آپ کو بیان کی جا رہے ہیں قرآن کے جو موضوعات ہیں وہ پانچ کٹیگریز کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہے ہیں دوسرا ہم نے آپ کو بتایا علم المجادلہ یا علم المناظرہ قرآن مجید میں چار گمرا فرقے مشرقین منافقین اور یہ چار گمرا فرقے ہیں جن کے متعلق بحث کی گئی ہے ان سے جتنی بھی بحث کی جاتی ہے ان کا جتنا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ان سے کچھ سوالات کی جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے یہ خود قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو عقائد بیان کی جاتے ہیں انچاند چار گمرا فرقوں کے یہ جو چار گمرا فرقے میں نے آپ کو بتایا مشرقین منافقین اور یہود و نصارہ تو ان کے متعلق جتنے بھی دلائل ان کے عقائد کے متعلق جو دلائل پیش کی جاتے ہیں وہ بھی اسی علم میں آ جاتے ہیں علم المجادلہ میں ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے جاتے ہیں اور اسی انوان میں عقائد کو بیان کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے عقائد کیا ہیں شرق پر مبلی ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں توحید کی دلائل دیتا ہے یہ رسالت کا انکار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں رسالت کے دلائل پیش کرتا ہے یہ آخرت کے انکاری ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عقائد بیان کرتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہاں پر علم العقیدہ اور ایمانیات سلاسہ ایمانیات سلاسہ کون سے ہیں توحید رسالت اور آخرت تو یہ جو علم المجادلہ یا علم المناظرہ ہے اس میں ان چار گمراہ عقائد رکھنے والے لوگوں کو جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں ہمارے عقائد جو سلاسہ ہیں ان کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہیں توحید رسالت اور آخرت انہی تین چیزوں کے انکاری کون یہ چار گمراہ فرقے ہیں مشرقین منافقین اور یہود و نصارہ یہ جو باقی کے تین ہیں تذکیر بھی آلاء اللہی تذکیر بھی ایام اللہی اور تذکیر بالموتی وما بعد الموت اس کو التذکیرات سلاسہ کہا جاتا ہے تین تذکیرات جس میں قدرت کی اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح تذکیر کرتا ہے اس کا ذکر ہے تو ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے التذکیرات سلاسہ تذکیر بھی آلاء اللہ آلاء کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی نعمتیں آپ نے اس کا یہ لفظ قرآن پاک میں سنا ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ یہ جو آلاء کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں وہ اسی معنوں میں ہے اور اسی سے یہ لفظ ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی نعمتیں یہ معنی ہے آلاء کا اور تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا یاد دہانی کروانا کوئی ایک معنی بھی اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا تذکیر بھی آلاء اللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ زندگی کا سبق یاد دلانا اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ زندگی کا سبق یاد دلانا جیسے کہ زمین و آسمان کی پیدائش بادلوں سے پانی کا برسنا زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا بنجر زمین کا لہلاہا اٹھنا ترہ ترہ کے پھل اور غلے اگانا یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں روبوبیت کو پا سکتے ہیں ہمارے رب کی پہچان ہوتی ہے اس کے علاوہ ستاروں چاند اور زمین و آسمان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی یاد دہانی کر کے زندگی کا سبق یاد دلائے جاتا ہے تو اس پر محیط جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کس کٹیگری میں ڈال دے جاتی ہیں تذکیر بھی آلہ اللہ ٹھیک ہے تو آپ آپ کو کٹیگرائز کرنا آجائے گا قرآن پاک اس وجہ سے اس آپ کے کورس کی شرط کیا تھی کہ آپ یا تو کہیں نہ کہیں قرآن پاک کے سٹوڈنٹ ہوں یا پھر آپ قرآن پاک پڑھ چکے ہوں جب ہی آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے آپ کے ذہن میں وہ آیات آجائیں گی جس کو ہم کٹیگرائز کر رہے ہیں اس کے علاوہ چوتھی چیز تذکیر بھی ایام اللہ جو چوتھا ٹوپک ہے یا چوتھا موضوع ہے وہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ ایام اللہ سے مراد گزشتہ اقوام کے اہم واقعات ہیں قرآن نے ان واقعات کو بیان کر کے عبرت اور نصیحت کا پہلو اجاگر کیا ہے قرآن نے ان واقعات کو بیان کر کے عبرت اور نصیحت کا پہلو اجاگر کیا گیا ہے مثلا قوم عاد قوم سمود بنی اسرائیل کے اروج اور زوال کے قصے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اروج بھی دیا اور پھر یہ خود ہی اپنے اعمال کے وبال کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی تو بنی اسرائیل کے اروج اور زوال کے قصے اسی طرح طوفانِ نوح کا ذکر یہ سباب پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں تو ان دنوں کو کیا کہا جاتا ہے ایام اللہ جب ان آیات میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہوتا ہے ان کی اقوام کا ذکر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تذکیر و ایام اللہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے ذریعے جو اب ہم زندہ باقی ہیں امتِ مسلمہ کی صورت میں ان کو تذکیر ہو جائے ان کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ اگر آپ اس روش پر چلیں گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے ایام ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور قصے اس کے علاوہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا حضرت ابراہیم اسحاق کے واقعات حضرت یوسف کی زندگی اس کے علاوہ حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت سلیمان و دعوود یہ جتے بھی ایام ہیں یہ سب ایام اللہ میں آتے ہیں اور ان کے ذریعے جو یاد دہانی کروائی جاتی ہے اس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے سب سے آخر میں تذکیر بالموتی موت کے ساتھ یاد دہانی وما بعد الموتی اور جو جو موت کے بعد ہوگا ان سب کا جب ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو وہ ساری باتیں اس کیٹیگری میں شامل کر لی جاتی ہیں اس زمین میں قرآن مجید میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے انسان کی موت کی کیفیت اس کی بیچارگی کہ اس وقت کو کتنا بیبس ہوتا ہے والتفت الساق بس ساق اتنا بیبس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جار پھوک کر کے اس کی اس تکلیف کو دور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے تو انسان کی حالتِ نزا اس کے علاوہ اس کی اس وقت بیچارگی اور عالمِ نزا کے بعد جنت اور دوزخ کی جو آیات ہیں اس کا تذکرہ ہے وہ سب اس میں شامل ہے اس کے علاوہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھنا قبر کی منازل قبر کا عذاب اس کے علاوہ علاماتِ قیامت بھی اس میں شامل ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال اور یاجوج ماجوج کا ظہور اس کے علاوہ نفخہِ اولہ اور نفخہِ ثانیہ کا ذکر بھی جب آتا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ حشر اور نشر میں جو سوالات ہوں گے جو پلِ سرات پر گزرنا ہوگا جو انسان میزان پر کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ روزہِ قیامت میں اپنے بندوں کو کھڑا کر کے سوالات کرے گا ان سب کا جو ذکر آتا ہے قرآنِ پاک میں وہ سب اس کیٹیگری میں آتا ہے اسی طرح نامہِ عامال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنا اور مومنین کا جنت میں جانا بلاخر اور کفار کا جہنم رسید ہونا یہ وہ ساری عبارات ہیں قرآنِ پاک کی وہ ساری آیات ہیں جو رونٹے کھڑے کر دینے والی ہیں اس کے ذریعے انسان کو تذکیر ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا فانی ہے انسان جتنا بھی جمع کر لے جتنا بھی خوبصورت ہو جائے جتنا بھی طاقتور ہو جائے جتنا بھی مالدار ہو جائے بلاخر اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس کو آگے آنے والی تمام منازل کو اکیلے ہی تہہ کرنا ہے تو یہ رونٹے کھڑے کر دینے والی تذکیرات کا ذکر اس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے علاوہ مومنین کا جنت میں داخلہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے علاوہ دیدارِ الٰہی کا نصیب ہونا جنت کی نعمتیں باغات آلی شان محلات بہتی نہریں خوبصورت لباس خوبصورت خوریں خوبصورت حسن و جمال والی نیک بیویاں یہ وہ تمام لذتیں ہیں اور آسائشیں ہیں جس کے بعد ایک مومن کو قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھتا ہے جنت میں جانے کا شوق اس کا بڑھتا ہے یہ ساری چیزیں جو پانچ کیٹیگریز ہیں علم الاحکام جس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں جس کو ہم نے تفصیلاً بتایا گیا کہ کون کون سے احکام ہیں اس کے علاوہ علم المجادلہ یا مناظرہ جس میں چار گمراکن فرقوں سے بات کی جاتی ہے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں ان کے اعتراضات کے اس کے علاوہ آخری تین جو التذکیراتِ از سلاسہ ہیں جس میں تذکیر بھی آلہ اللہ کی جتنی بھی کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں ہیں اس کے ذریعے جو اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے انسان کی زندگی کے مقصد کی یاد دہانی ہوتی ہے وہ قرآن پا کے اس کیٹرگری میں جا کے مضامین شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ علم التذکیر بھی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ایام ہیں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے جو مومنوں کے لئے خوشبخت ہوتا ہے اور کافروں کے لئے بدبخت دن ہوتا ہے ایسے دنوں کے ذریعے ہم زندہ لوگوں کے لئے یاد دہانی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ تذکیر بالموت موت کے ذریعے یاد دہانی موت کے مراحل کے ذریعے یاد دہانی موت کے مناظر دکھا کے ایسی منظر کشی کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ ہم موت کو سامنے دیکھتا وہ محسوس کرتے کر سکتے ہیں جب ہمیں پڑھتے ہیں ولتفت الساق و بساق ہمارے ذہن میں منظر آ جاتا ہے اسی طرح موت کے بعد کے تمام مراحل اور زندگی اگر ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو یہ کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی جب انسان اپنی موت کو دیکھ لے گا موت کے بعد کے مراحل کو دیکھ لے گا یہاں تو پھر بھی ہمارے رشتدار ہمارے سارے اقربہ ہمارے ساتھ ہیں نا لیکن وہاں اس منزل کے شروع ہوتے ہی جیسے ہی ملک الموت نظر آئے گا ہمارا ساتھ لوگوں سے کٹ جائے گا نہ انہیں پتا ہوگا ہم کس حال میں ہیں نہ وہ ہماری مدد کر سکیں گے تو یہ وہ تذکیر ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے یہ تین آخری کی تذکیرات ہیں جو دلوں کو نرم کرتی ہیں انسان کے دل کو نرم کر کے پھر آکام کے لیے تیار کرتی ہیں کیا اس کو کرنا کیا ہے کیسے جنت کو پانا ہے کیسے اس کو اس کی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن کے مختصرا آپ کو انوانات بتا دیے گا اس کے علاوہ علوم القرآن میں سب سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا وحی کو ہم پڑھیں گے تو اپنا اگلا ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں گے یہاں تک کچھ پوچھنا تو نہیں آپ کو کوئی کنفیوشن تو نہیں جو آپ کا لکھنا رہ گیا اس میں بالکل آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کو ساری چیز انشاءاللہ جو آپ کے نوٹس کے لئے ضروری ہیں آپ کے علم اضافے کے لئے ضروری ہیں یا آپ کے ٹیسٹ کے لئے ضروری ہیں وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کے اس حصول علم کے طلب پر کہ آپ کے دل کو تسکین حاصل ہو ایک پیہاں سونی چاہیے طالب علم تالب علم کا مطلب کیا ہے ایک سٹوڈنٹ کبھی بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا سٹوڈنٹ کا کیا مطلب تالب علم کا کیا مطلب ہے جسے علم کی طلب ہو پیاس ہو جس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہو لیکن اگر اس کی طلب میں کمی نہیں آتی ہے اس کا مطلب اس کو تسکین نہیں مل رہے تو وہ طلب نہیں کم ہونے چاہیے اور جب انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن جب وہ ہو جائی پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر دیکھتا ہے تو اس کی تسکین اس کا سرور اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے